اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین آج ہم آپ سے مخاطب ہوئے ہیں ایک خاص مسئلے کو لے کر ایک خاص باقیہ کو لے کر اور باقیہ یہ ہے ناظرین کہ ایک بار حضرت عثمان گنی رجی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک کوئے کو خریدہ اور وقف کر دیا کیوں خریدہ کوئے کو اس کی خاص بجہ بھی تھی اور خاص بجہ جاننے کے لیے ہم نے بلایا ہے ہمارے پاس امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام شاکر علی ہے امام صاحب سے جانیں گے کہ حضرت عثمان گنی رحمت اللہ پیچ حضرت عثمان گنی رجی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئے کو خریدہ اور پھر کیوں بقف کر دیا آپ نے باقیہ سنا بھی ہوگا بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ ایک بار ہمارے حضور صاحب کو بہت زوب سے پیاس لگی تھی اور اس دوران انہوں نے وہ کوئے خریدہ تھا چلیے زیادہ جانکاری کے لیے ہم ہمارے ساتھ امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں شاکر علی شاکر علی صاحب سے جانیں گے اس باقیہ کو کہ حضرت عثمان گنی رجی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ کوئے کس لیے خریدہ تھا اور کیوں بقف کیا تھا امام صاحب بڑا سندر باقیہ ہے بڑا دل کو بلکل اہل دل کہہ سکتے ہیں ایک اتنا سندر باقیہ کہ حضرت عثمان گنی رجی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک کوئے خرید لیا اور بقف کر دیا ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیاس کی شدت ہوئی آپ نے اپنے کسی صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اور فلاں جو کون ہے اس کونے سے پانی لے کر کے آؤ جب وہ صحابی گئے تو اس کونے کے مالک نے پانی دینے سے منع کر دیا وہ اپس چلے آئے اس بات کی خبر جب حضرت عثمان گنی رجی اللہ تعالیٰ انہوں کو لگی تو آپ سرکار کی زیارت کو نہیں آئے بلکہ سیدھا دوڑے ہوئے آپ اس کونے کے مالک کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ تمہاری غیرت کہ تم نے ہمارے نبی کی پیاس بجھانے کے لیے چند قطرے پانی دینا گوارہ نہیں کیا اور تم نے پانی دینے سے منع کر دیا جب انہوں نے اس یہودی سے کہا کہ تمہاری غیرت یہ ہوئی کہ تم نے ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی نہیں دیا اور یوں ہی واپس لوٹا دیا بتا اس کونے کی تمہاری قیمت کیا ہے اس نے کہا عثمان میں جو قیمت مانگوں گا کیا تم وہ قیمت دے پاؤ گے کہا ہاں بالکل دوں گا مانگ کے تو دیکھو اس نے جو رقم بتائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فورا اپنے کمر بند سے وہ رقم نکالی اور اسے دے دیا اور دینے کے بعد ایک برتن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے پانی لیا اور لے کر دوڑے ہوئے بڑی مسررت و شادمانی کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے سلام عرض کیا اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ غلام آپ کے لئے پانی لے کر کے آیا ہے آپ یہ پانی لے لیں اور جہے اپنی پیاس بجھا لیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا نے پوچھا کہ ابھی تو اس یہودی نے پانی دینے سے منع کر دیا تھا عثمان تم پانی کہاں سے لے کے آئے کہا یا رسول اللہ میں نے ہمیشہ کے لئے اس کونے کو خرید لیا اور آج کے بعد ہمیں پانی کی کوئی قلت نہیں ہوگی بلکہ یہ تمام صحابہ اور تمام یہاں رہنے والے لوگوں کے لئے اس پانی کو سب کے لئے صدق جاریہ کے طور پر میں نے اسے پانی کو خرید لیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں جیسا کہ آپ کے شان کے لائق ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل میں ایک تمنا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پانی میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو پلاؤں میرے سرکار فرماتے ہیں عثمان تو اپنے دل کی حسرت پوری کر لے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیالہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور لے کر ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے لگایا میرے سرکار نے اس پانی کو نوش فرمایا اس کے بعد میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا عثمان یہ دنیا کے اندر تمہاری حسرت تھی کہ تُو اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلاتا اے عثمان کل بروز قیامت حوض کوسر پہ میرے بھی دل کی یہ حسرت ہوگی کہ سبھی کو پانی تو عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق پلائیں گے مگر میں تجھے کوسر کا جام اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا سبحان اللہ ایسے تھے ہمارے حضور پاک نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسی ان کی سنتوں پر چلنے کی جو توفیق ہے ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے ناظرین کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ حضور پاک کی حضور پاک کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب بتا فرمائے ناظرین کتنا اہل دل واقع ہے جیسے سن کر ایمان تاجہ ہو جائے